واکس ہال گاڑی تیار کی جبکہ بعد میں پاکستان کے مشہور زمانہ بیٹ فورڈ ٹرک اس پلانٹ میں پر تیار کیے گئے 1953 میں ایکسائٹ بیٹریز نے پاکستان کا پہلا بیٹری پرانٹ لگایا 1954 میں علی موٹرز نے فورڈ موٹرز امریکہ کے ساتھ مل کر پہلی کار ٹرک اور اس کے بعد پک اینڈ راپ تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ لگایا 1956 میں حارون انڈسٹریز نے دوجے امریکہ کے برینڈ نیم سے پک اپ تیار کیا 1961 میں آل وان انجینرنگ نے پاکستان میں گاڑیوں کے پارس تیار کرنے کا جدید پلانٹ لگایا 1962 میں وزیر انڈسٹریز نے اٹالین لمبریٹا سکوٹر کمپنی کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سکوٹر تیار لمبریٹرا ٹی وی ٹو ہنڈرڈ تیار کیا 1962 میں کندھالا انڈسٹریز نے امریکہ جیپ کمپنی کے مختلف مادل سیریز سی جے فائز سی جے سکس سی جے سیون ملک میں پہلی بار تیار کی 1963 میں جنرل ٹائرز نے کراچی میں پہلا ٹائروں کا پلانٹ کانٹل ٹائرز جرمنی کے تعاون سے قائم کیا 1963 میں ہائسن گروپ نے امریکہ مارک ٹرک کی پیداوار شروع کی 1964 میں رانا ٹریکٹرز موجودہ ملت ٹریکٹرز نے میسی فرگوسن ٹریکٹرز کی ملکی سطح پر پیداوار کا آغاز کیا 1964 میں نیشنل موٹرز کو خٹک خاندان نے خریدا تو وہ کندھارا موٹرز انڈسٹریز بنی 1964 ہی میں راجہ موٹرز نے اٹیلین مشہور زمانہ ویسپا سکوٹر کی پاکستان میں پیداوار شروع کی 1964 اٹلس آٹوز نے پہلا ہونڈا موٹر سائیکل کا پلانٹ لگایا 1965 میں جافر موٹرز نے مختلف آپریشنز جیسے ٹریلر بیٹ، ایمبولینٹ، فائر پرگیڈ کے لیے گاڑیاں تیار کرنے کا آغاز کیا 1965 میں مانو موٹرز نے ٹیوٹا گاڑیوں کی مقامی سطح پر پیداوار کی بنیاد رکھی پھر آتا ہے کہانی میں وہ موڑ جہاں سے شروع ہونے والا انٹرول آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا 1972 میں تمام آٹو سنتوں کو قومی آ کر پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن کا نام دیا گیا علی موٹرز کو عمامی موٹرز، وزیرعالہ انجینرنگ کو سندھ انجینرنگ، حارون انڈسٹریز کو ریپبلک موٹرز، گندھارا موٹرز کو نیشنل موٹرز، کندھوالا موٹرز کو نیا دور موٹرز، ہائی سن کو ماک ٹرک، جافر موٹرز کو ٹریلر ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کا نام دیا جاتا ہے جبکہ رانہ ٹریکٹرز کو ملت ٹریکٹرز کا نام دے کر پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا گیا ماذرت کے ساتھ بھٹو صاحب بھی کسی کے منصوبوں پر اپنی تختی لگاتے رہے جس کی بدولت آج تک ہماری سنت مکمل بحال نہیں ہو سکی اگر یہ تمام ادارے اپنے اصل مالکان کے پاس ہوتے تو آج پاکستان کے اپنے برینڈ لانچ ہو چکے ہوتے آج ہمارے ملک کی بنی گاڑیاں موٹر سائیکل ٹریکٹر اور ٹریک دوسرے ممالک کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہوتے بلکل ایسے جیسے ٹاٹا اور مہاندرہ کی مسنوات عرب دنیا اور افریقہ میں نظر آ رہی ہیں آج ان قومی آئی گئی سنتوں میں صرف تین ٹوٹی پھوٹی حالت میں کسی نہ کسی طرح زندہ ہیں باقی سب کا وقت کے ساتھ انتقال ہو چکا ہے ساٹھ کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی یہاں فیکٹریاں ملے اور کارخانے لگ رہے تھے بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے وہ سیاسی سرگرمیوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے ہمارے ہاں سرمایہ دار کو ہمیشہ دشمن سمجھا گیا رہی سائی قصر بھٹو کے سوشلزم کے خواب نے پوری کر دی ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں چھینوں مل لٹیروں سے چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے یہ سب کچھ چھین لیا لوگ رات کو سوئے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے صبح جاگے تو سب کچھ ان سے چھینا جا چکا تھا بھٹو نے 31 سنتی یونٹ 13 بینک 14 انشورنس کمپنیاں 10 شپنگ کمپنیاں اور دو پیٹرولنگ کمپنیوں سمیت بہت کچھ نیشنلائز کیا ٹیل میل کارپوریشن آف پاکستان ان کے جائز مالکان سے چھین لیا گیا مزدوروں اور ورکرز کو خوش کرنے کے لیے سوشلسک منام پر یہ واردات اس بےہودہ طریقے سے کی گئی شروع میں کہا گیا حکومت ان سنتوں کا صرف انتظام سنبھال رہی ہے جبکہ ملکیت اصل مالکان ہی کی رہے گی پھر کہا گیا ان سنتوں کے مالک بھی حکومت ہوگی پہلے کہا گیا کسی کو کوئی ذرہ تلافی نہیں ملے گا پھر کہا گیا دیا جائے گا کبھی کہا گیا مارکیٹ ریٹ پر دیا جائے گا پھر کہا گیا ریٹ کا تیون حکومت کرے گی عمران خان کے مشیر رضاق داؤد کے دادا سیٹ احمد داؤد کو جیل میں ڈال کر ان کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا بعد اضاں وہ مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے اور وہاں تیل نکالنے کی کمپنی بنا لی اس کمپنی نے امریکہ میں تیل کے چھینکویں کھو دے اور کامیابی کی شرح سو فیصد رہی آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیل کی تلاش کی کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے ایم رنگون والا بہت بڑا کاروباری نام تھا وہ رنگون سے ممبائی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کر پاکستان آ گئے وہ یہاں ایک یا دو نہیں پینتالیس کمپنیاں چلا رہے تھے انہوں نے بھی مایوسی اور پریشانی میں ملک چھوڑ دیا اور ملائشیا چلے گئے غرست یہ کہ تمام انویسٹر جنہیں آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے پاکستان چھوڑ کر مختلف ممالک میں شفٹ ہو گئے مزدور اب سرکار کے ملازم تھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی نتیجہ یہ نکلا ایک ہی سال میں قومی آئی گئی سنت کا اسی فیصد برباد ہو گیا ذری گروت کی شرح تین گناہ کمی واقع ہوئی نوبت کرزوں تک آ گئی جتنا کرز مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں لیا تھا اس سے زیادہ کرز بھٹو حکومت نے چند سالوں میں لے لیا حتے میں سب سے زیادہ افرات ازار پاکان میں تھا ادائیگیوں کے خسارے میں 595 فیصد اضافہ ہو گیا سٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتا بھٹو نے چار سال سٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ ہی پیش نہ کرنے دی تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے ہم بھی کیا لوگ ہیں اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم چین کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹری لگائے دنیا چالیس سال سے کمپیوٹر استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک ماؤس نہیں بنا سکے دنیا تیس سال سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک چارجر نہیں بنا سکے پاکستان کا خانہ خراب کرنے میں ظلفکار علی بھٹو اور پپل پارٹی کا پورا پورا ہاتھ ہے اور بھٹو کے بعد جو کرپ سیاستدان ہمارے ملک پر حکومت کرنے لگے ان کا بھی برابر کا ہاتھ ہے والسلام